الحمدللہ وقفا وسلام علی عبادہ اللہزین استفا اما آباد فوضل اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ عن الرحیم ذالک فضل اللہ یکتہ من یشعہ آمنت باللہ صدق اللہ علیہ وعظیم سامن ازید شام بزرگو دوستو عزیزو تمام حضرات کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھ سے قبل مفتی حال سنت استاذ العلاماء فخر المدرسین قبلہ حضرت علامہ مولانا محمد فاروخ خان سیدی دام برگاتوں والکرسی اپنے ملفوظات عالیہ سے آپ سب کو فیضیاب فرما رہے تھے کثیر تعداد علماء کی بیان کر چکی ہے کثیر تعداد علماء کی باقی ہے میں شکر گزاروں ہوں حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید سخیر سردار علی شاہ صاحب دام برکاتوں والکتسیہ کا جنہوں نے پچھلے سال کی طرح اس سال بھی مجھے حکم فرمایا اور پچھلے سال میں نے تفصیلی خطاب آپ کی خدمت میں زیارات قبور کی شریح حیثیت کے حوالہ سے ازارشات پیش کی مجھے اس دفعہ حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ پیر سید گل عمد شاہ صاحب دام برکاتوں والکتسیہ نے فون فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ حضرت غوث العظم شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو فرمان ہے قدمی حاضی علا رقبت کل ولی اللہ اس حوالہ سے اعلیٰ حضرت کا نظریہ کیا ہے تو میں نے ان کو عرض کی کہ اعلیٰ حضرت کا وہی نظریہ ہے جو قدوة الاولیاء زبدت الاسفیہ پیر سید سین عاشق علی شاہ صاحب کا اعلیٰ حضرت کا وہی نظریہ ہے جو حضرت خاجہ غریب نواز کا ہے آل حضرت کا وہی نظریہ ہے جو مجدد پاک کا ہے آل حضرت کا وہی نظریہ ہے جو حضرت شہ انشاہ نقشبند حضرت محمد بہاودی نقشبندی رحمت اللہ علیکہ کا ہے آل حضرت کا وہی نظریہ ہے جو تمام قادریوں کا چشتیوں کا سروردیوں کا نقشبندیوں کا تمام سلاسلے طریقت کے بندرگوں کا ہے اب حضور قبلہ فخر و سعداد پیر سید گل آمد شاہ صاحب کے ہاں گیارویں شریف کی محفل میں میں نے بڑا تفصیلی خطاب کیا سیدنا آغا صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ نوکی عظمت الشان کے حوالہ سے اور میں یقین جانئے بڑا خوشی محسوس کرتا ہوں اس ہستانے پہ حاضر ہو کہ گو کہ اس دفعہ کافی مشکلات کا سامنہ بھی کرنا پڑا سکھر کی فلائٹ وہ کینسل ہوئی پھر حضر صاحب نے حکم فرمایا کہ بھئی اگر اس دفعہ تم نہیں آئے تو ہماری تمہارے ساتھ کھلی جنگ ہوگی میں کھون سیدہ نال جنگ تو کوئی یزیدی ہی کریں ساڑھے کھل تو ہندی نہیں تو پھر آپ نے فرمایا کہ کوئٹہ کی طرف سے آ جائیں تو میں کل کوئٹہ آیا وہاں سے بھئی روڈ یہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا یہاں سے پھر میں نے کوئٹہ فلائٹ پکڑنی ہے واپس جانا ہے تو بڑا تھکاوٹ بھی ہو گئی ہے تو میں فوکس کروں گا اپنے کبلہ شاہ صاحب نے جو حکم فرمایا میری خوش نصیبی ہے کہ حضرت کبلہ پیر سید عبدالقادر شاہ صاحب بھی تشریف فرما ہے یقین جانی یہ آستانہ ہمارے لئے آئیڈیل آستانہ ہے جہاں کے سبزادگان بھی الحمدللہ متبع سنت اور متبع شریعت سیدی و مرشدی آقائی و مولائی امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا آئے 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 سبحان اللہ رحمت اللہ تعالی عالی اور یہ کوئی مت سمجھے کہ آلہ حضرت کوئی محض مولوی ہیں آلہ حضرت جتنے بڑے عالم تھے اتنے بڑے ولی قامل بھی تھے بلکہ یوں کہیے کہ غوث العظم کے نائب تھے وقت کے غوث تھے حضرت شیر ربانی آستانہ علیہ شرپ و شریف ایک بڑا نام ہے نقشبندی سلسلے میں وہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں غوث العظم شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی تو میں نے یہ سوال ارز کیا کہ حضور اس وقت آپ کا نائب کون ہے فرمایا وہ بریلی میں ہیں احمد رضا آئے آئے سبحان اللہ جو غوث پاک کا نائب ہوگا وہ وقت کا غوث ہوگا آئے آئے سبحان اللہ غوث پاک کا اٹھائیس میں جل دیجئے گا غوث پاک کا نائب ہے میرے حضور سیدی آلہ حضرت مگر نیازمندی دیکھئے غوث العظم کی فرماتے ہیں تجھ سے در در سے ساتھ کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ نیازمندی دیکھئے غوث العظم کے ساتھ وقت کا غوث ہے محدش ہے مفسر ہے محقق ہے وقت کا عظیم ولی کامل ہے لیکن غوث اتنا بڑا قادری اور غوث پاک کی نیازمندی کیا ہے فرمائے تجھ سے در در سے ساتھ 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 سے ہے مجھ کو آیا ہے سبحان اللہ حضرت سیدی آلہ حضرت امام آل سنت سے یہی مسئلہ پوچھا گیا قدمی حاضی آلہ رقبت کل ولی اللہ میں دونوں جلدیں لائیا ہوں آپ کو اکیسویں جلد میں فتاور زویہ شریف کی کیسویں جلد میں بھی آپ کو صفہ تین سو تینیس میں بھی یہ مسئلہ ملے گا لیکن وہاں مختصر ہے تفصیل کے ساتھ آپ کو یہ جو میرے ہاتھ میں ہے اٹھائیسویں جلد فتاور زویہ شریف کی اس کے اندر آپ کو تین سو اکسٹھ سے لے کے تین سو پینسٹھ تک اور فتاور زویہ شریف کی اندر ہی ایک رسالہ ہے تردالعفاعی انحما حادن رفع الرفاعی اس کے اندر بھی یہ میں آگے رسالہ کا حوالہ جو دے رہا ہوں اس سے میں نے کچھ حوالہ جات بھی کٹ کرنے ہیں اس کے اندر آپ کو صفہ تین سو اکتر سے لے کے تین چار سو دو صفے تک یہی آپ کو مسئلہ ملے گا قادمی حاضی سبحان اللہ حتمتے کھڑی جو بھیج دستگیرہ یہ تھکیل ناروچو اس کمارو ناروچو بھیج دستگیرہ کیا باتیں سے مفتید آپ کیونکہ مجھے اور مزید اس پہ اسی جنابے والا مزے کی بات آپ کو ارز کروں اسی اٹھائیسویں جلد میں فتاوہ کرامات غوثیہ بھی موجود ہے اور اس کا صفہ چار سو تین سے لے کے صفہ چار سو اکتیس تک ذرا مزہ کی مزہ لیجئے بات سنانے لگاؤں کہ قدمی حاضی علا رقبت کل ولی اللہ آپ سنتے ہیں نا کہ غوث العظم نے فرمایا میرا قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے اس کی بیس کیا ہے بنیاد کیا ہے اس کی اصل کیا ہے یہ غوث العظم نے کیوں فرمایا خدا کی قسم ایسا فرمان آپ کو کسی ولی کا نہیں ملے گا یہ ایسی بات نہ قادری سلسلے میں کسی اور بزرگ نے کی نہ سلسلے چشتیاں میں کسی نے کی نہ سلسلے نقشبند میں کسی نے کی کسی سلسلے کے بزرگ نے یہ بات نہیں کی جو غوث پاک نے کی ہے کیوں کی ہے اس کی بیس اور بنیاد کیا ہے تو سنو میرے سیدی آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ یہ اٹھائیس بھی جل فتاو رضی شریف کی اس کی صفحہ جنابے والا چار سو دین کھولیے اس پہ کراماتیں فتاوہ کراماتیں غوثیہ آپ کو ملے گا پچاس صفحات پہ مجتمع رسالہ اس میں حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علامہ عبدالقادر عربلی رحمت اللہ علیہ کا حوالہ تفریح الحادر کا دیتے ہیں اور علامہ عبدالقادر عربلی رحمت اللہ علیہ آن کے حوالہ الشیخ رشید بن محمد جلیدی کا دیتے ہیں وہ حرز العاشقین میں لکھتے ہیں توجہ کرنا غوث العظم فرماتے ہیں توجہ توجہ علامہ عبدالقادر عربلی فرماتے ہیں کہ جب میراج کی راج کریم رعف رحیم نبی براک پہ سوار ہونے لگے تو روح غوث باق حاضر ہوئی آیا حضبان اللہ توجہ کرنا قدم حاضی علی رقبت کل ولی اللہ کی اصل کیا ہے اصل عرض کر رہا ہوں عبدالقادر عربلی فرماتے ہیں اور ان کا ریفرنس سیدی علی حضرت کو اٹھ کرتے ہیں اور وہ حرز العاشقین کا ریفرنس کو کرتے ہیں میرے سیدی آلہ حضرت نکل کرتے ہیں آلہ حضرت نکل کرتے ہیں کسی ادنے حضرت یا کمینے حضرت کی بات نہیں سوار امام احل سلط کیا کہتے ہیں فرماتے ہیں جب غوث پاک کی روح حاضر ہوئی اور گزار ہوئی یا نبی اللہ میری گردن پہ دور رکھیے اور براغ پہ سوار ہوئیے میرے کریم نبی نے غوث پاک گردن پہ قدم رکھا اور کیا فرمایا قدم ای علی رکبت کا و قدم کا علی اولیاء اللہ تعالی سوال اللہ عبدالقادر میرا قدم تیری گردن پہ اور تیرے قدم ہر فلی کی گرد بھئی بھئی عطم مبھے کریں جو بھی دستگیر سبحان اللہ بات سمجھ آئیے یہ اصل قدم حاضی علی رکبت کل ولی اللہ جب مصطفی فرما دے آئے سوال اللہ بات تو یہ یہ نا جب مصطفی فرما دے آئے آئے اگلی بات سنیے علامہ عبدالقادر الولی تو یہ فرماتے ہیں اللہ سے ڈرنا اس بات کا انکار نہ کرنا کیوں فرما اس میں ذین کو مت لڑانا کہ عبدالقادر جلانی تو ابھی دنیا میں آئے نہیں تو جناب روح کیسے وہاں پہنچ گئی فرمایا اس بات کو مانتے ہو دخاری شریف میں یہ حدیث ہے کہ میرے کریم نبی جب میراج کی رات جنت میں تشریف لے گئے تو کیا میرے نبی نے فرمایا کہ بلال کے قدموں کی آٹ کو میں جنت میں سنا کہا بلال کدھر تھا یہ تو زمین پہ تھا تو قدموں کی آٹ جنت میں کیسے یہ تو بخاری شریف کی حدیث ہے اور آلہ حضرت یہ بھی لکھتے ہیں سواد اللہ کہا وہ تو دنیا میں تھی یہ جنت میں چہل پہل کدھر ہے میرے کریم نبی نے فرمایا یہ اطبقات ابن شعید کا حوالہ نعیم بن عبداللہ فرمایا میرے نبی نے ان کی کھنگار میں جنت میں سنی میرے آلہ حضرت لکھتے ہیں آرشہ بن نومان اور یہ حدیث کہا نسائی میں بھی ہے ان کا جناب والا وشال ہوا خلاف امیر معاویہ میں میرے نبی فرماتے ہیں میں نے جنت میں ان کی دلاوت سنی آہ سوال اللہ حضرت نے نبراز کا حوالت ہے کہ حضرت موسی علیہ سلام کی ڈیمانڈ پر میرے کریم نبی نے روح غزالی کو طلب فرمایا اور امام غزالی نے موسی علیہ سلام سے کلام کیا کہا کہا تھے غزالی یہ روح کدھر پہنچ گئی جو موسی علیہ سلام سے کلام کر رہی ہے حتمت اگلی بڑے مزہ کی ہے میرے حضور سیدی آل حضرت فرماتے ہیں تمہاری اس بات پر سو چٹ کی ہے نا کہ میراج کی رات روح غوث وہاں کدھر چلی گئی آل حضرت فرماتے ہیں میں حدیث سے ثابت کرتا ہوں کہ روح غوث فقط میراج کی رات برا کی سواری کے وقت حاضر نہیں ہوئی بلکہ روح غوث مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ تھی اور پیت المعمور میں پہلی صف میں دستگیرہ ساتھ جہتر پیار پیر رن کرے بھیج دستگیرہ کیا بات ہے مصطفیٰ سلام اللہ اور پڑھنا جناب والا سلام اللہ بھیج دستگیرہ تنا دیا جاؤ اللہ یہ ہارا فقیرہ چاہتے ہاتھ بسے کر بھیج دستگیرہ سنو میرے سیدی آلہ حضرت اسی میں صف چار ابن جریر کا حوالہ ابن ابی خاتم کا حوالہ ابن مردوے بیقی کا حوالہ ابن اساکر کا حوالہ در منصور کا حوالہ ابو سعید خدری راوی توجہ کرنا دل کو لگے تو سبحان اللہ توجہ سے سن بھیج بھئی آپ دستگیرہ بھیج دستگیرہ آلہ حضرت ابن جریر کا حوالہ دیتے ہیں ابن مردوے کا حوالہ دیتے ہیں ابن خاتم جناب حوالہ دیتے ہیں ابھی سعید خدری راوی ہے میرے کریم نبی کے غلاموں میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب میں میراج کیا بیتل معمور گیا حضرت ابراہیم کو ٹیک لگائے دیکھا تو میں نے اپنی پوری امت کو ملاحظہ کیا میری پوری امت بیتل معمور کے پاس موجود تھی لیکن دو قسموں میں منکسن تھی دو قسموں میں تقسیم تھی ایک اجلے کپڑوں میں تھی سفید کاغزوں کی حالت میں تھی ایک میلے کچھلے کپڑوں میں تھی فرمائے جو سفید کپڑوں میں میری امت تھی وہ بیتل معمور کے پیچھے میرے نماز پڑ رہی تھی اور جو میلے کپڑوں والی تھی وہ باہر کھڑی تھی فرمائے وہ بھی خیر و خوبی پیہیں کہ بیتل معمور تک پہنچ گئے اب آلہ حضرت کی بات سننا دل کو لگے تو دل والی سبحان اللہ جو غوث پاک کاشی کے وہ بولے گا میرے آلہ حضرت سرماتے پگلے غوث پاک کو میں نے کچھ کپڑوں میں تلاش نہ کر وہ پہلی صف میں سف سینے جو زور لگا جتری ربطہ کدر نہیں دھی رن کر پھیج دن آج سبحان اللہ سائی جترو سفر کر ایترو نارو تب دھان پویان جو آواز بھی دیا جو ہتھ مجھ کر بھی دست سبحان سبحان اللہ سبحان 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 مجدد پاکی تحقیقات کو بھی بیان کر سکتا آلہ حضرت گولوی نے اس پہ مقال بھی لکھا سبحان اللہ سارا میری نظر مگر مجھے قبلہ شاہ صاحب نے فرمائے آلہ حضرت کا مسئل کیا ہے آلہ بسم اللہ حضرت قبلہ خطیب اللہ مولانا خیضر اسلام صدی شیف فرما ہوئے دل کی اتار گہرانیوں سے خوش حمدید کہتے ہیں یہ آلہ حضرت کا مسئل ہے آلہ حضرت نے فرماتے ہیں تو ادھر ادھر ڈھونڈ رہا ہے کیا بات ہے سوال اللہ وہ تو بیت المامور میں مصطفیٰ کریم کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں دلیل کہا یہ حدیث آئے ہے سوال اللہ آئے 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 کہا جب تو اپنی نظر سے دیکھ گا یہ سمجھ نہیں آئے گا یہ مسئلہ سمجھ کے لیے بیراش علی شاہ کی نظر جائے ہاتھ مٹھے کرے دستگیر جان نو کرا آج یہ حاضری دستگیر جان دستگیر جان رکھ کرے بھیج دستگیر جان آئے یہاں غوث باقی کرامتیں علماء بیان کرتے ہیں میں نے ساری کرامتیں ایک طرف رکھو اس آستانے کا اتنا بڑا اجتماعی سب سے بڑی غوث باقی ہے دستگیر جان دل وار و نار و دائے سب کپ اٹھ کر اچھر جان یہ دستگیر ہاتھ بات اللہ کیا بات ہے یہ مسئلہ تمہیں ایسے سمجھ جائے گا اپنی گردن سے سریع نکال پھر سمجھ جائے گی کہ قدم غوث باقی متقبر کی گردن پہ نہیں آتا اللہ 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 بجو کرنا ہے یہ تو فتح کرامات خوشیہ اب آجائے پیچھ پیچھ آجائیے سبحان اللہ پیچھ یہ پوڑے گے تو لو بہجت الاسرار کے ریفرنس سے موجود ہے بہجت الاسرار جانتے ہیں امام شتنوفی کون ہے فن رجال کے امام امام شمس الدین زہبی جن کے سامنے زانوے تنمبز دیکھ کرتے رہے ہیں اس کو امام شتنوفی کہتے ہیں علی شتنوفی سوال اللہ اور امام زہبی نے تبقات المقرعین میں دو ٹائٹل دیئے ہیں کن کو امام شتنوفی کو بہجت الاسرار کے جو مصنف ہیں دو ٹائٹل الامام الاوحد امام یقت اور امام الشان سبحان اللہ اکیس جل فتاور رضوی شریف سبت دو سست تاسی بہجت الاسرار کے حوالہ سے حوالہ موجود ہے تقزیب کم لی سم من غوث پاک فرماتے ہیں مجھے جھٹلانا تمہارے لئے زہر قاتل ہے اور جو مجھے جھٹلائے گا اس کا دین بھی برباد ہو جائے گا دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد اپنی آخرت مت برباد کرو غوث پاک شیف پنگ مت لو بے شک 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 میری تقزیب کرو گے مجھے جھٹلاؤ گے میرے کمالات کو محاصن و محمد کو جھٹلاؤ گے دنیا بھی برباد کر بیٹھو گے آخرت بھی برباد بے شک توجہ کرنا یہی اٹھائیسویں جل فتح و رضی شریف کی آئیے فضائل و مناقب ایک چھوٹا سا رشالہ ہے سبحان اللہ اس کی ابتدا میں میرے سیدی آل حضرت سے ایک سوال ہوا اٹھائیسویں جل کا صفت تین سو ایک سٹھ کھولیے سیدی آل حضرت سے سوال ہوا کہ یہ جو غوث پاک کا فرمان ہے قدمی حاضی یہ آپ کے زمانے تک کے علیاء کے لیے ہے یا متقدمین آئے 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 یہ غوث پاک کا فرمان آپ کے زمانے تک ہے یا متقدمین علیاء کے لیے بھی اور متاخرین علیاء کے لیے آئے سبحان اللہ تو سیدی آل حضرت نے جواب کیا دیا آئے 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 یار کسی کمینے حضرت کی بات ہوتی میں نہ کرتا آل حضرت کی بات ہے کسی ادنہ حضرت کی بات آئے 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 اللہ اکبر میرے سیدی آل حضرت فرماتے ہیں اچھا ایک بات دیکھو یار امام آل سنت نے کتنی دیانتداری سے بات کی آئے 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 امام آل سنت فرماتے ہیں عقیدہ وہ چیز ہے جس کا اعتقاد اور مدار سنیت ہے اور اس کا انقار بلکہ اس میں تردد گمرہی اور جلالت ہے مگر یہ جو ان مسائل میں نہیں ہے جس کا تعلق ضروریات دین سے ہے توجہ کرنا آل حضرت مگر تحقیق یہ ہے اور اولیاء کی شہادتیں یہ ہیں کیا اور حضرت خضر علیہ السلام کا فرمان یہ ہے وہ بھی میں پڑھوں گا کیا آل حضرت فرماتے ہیں تحقیق یہ ہے کہ میرے غوث پاک سے پہلے وہ عظیم استیاں جن کی افضلیت منسوس ہیں یعنی صحابہ اور تابعین جن کی افضلیت منسوس ہیں اور تابعین کو سورة توبہ کی آیت نمہ سو کے فرمائے جن کی افضلیت منسوس ہیں ان کو چھوڑ کے غوث پاک سے جتنے پہلے ولی گزرے چاہے وہ معروف کرخی ہوں بایزید بستامی ہوں سید طائفہ جنیت بغدادی ہوں ابو بکر شبلی ہوں اور غوث پاک کی شہد ابو شہید خیراز ہوں چاہے وہ غوث پاک کے زمانے کی ہوں خاجہ غریب نواز ہوں سین شاہ سور ورد ہوں چاہے کوئی جناب وہاں نقشبندی ہے چاہے غوث پاک کے بعد کی ہوں باہت دن نقشبندی ہوں یا حضرت جناب مجدد پاک ہوں فرمائے آپ سے متقدمین ہو لیا بھی آپ کے زمانے کی ہو لیا بھی آپ کے متاخین ہو لیا بھی سب کے لیے غوث پاک کا یہ فرمان ہے قدمی آز ہی اللہ رکھ بتے کل ولی نام بھیج دستگیر نعرے تکبیر بھئیہ تمتے کرے نعرے رسالت نعرے تحقیب نعرے حیدری سینے جو زور لگانے مفتی تابع کے راول پندی تھک نہ تھے بھئیہ تو بتے کرے پھینج دستگیر اور سیدی آل حضرت فرماتے ہیں توجہ کرنا آہ آج کوئی غوش کا تو اعلان کر سکتا ہے کتب کا اعلان کر سکتا ہے پر غوش اور غواز کا کوئی نہیں کر سکتا کتب الاختاب کا کوئی نہیں کر سکتا آج کوئی غوش ہو سکتا آج کوئی نہیں ہو اور آج کے دور کب ولی چاہے وہ غوش ہو چاہے وہ کتب ہو چاہے امام مین ہو عداد عرب ہو بدلاء شبا ہو عبدال سبعین ہو نکبا ہو نجبا ہو سب غوش با کے فیض کے محتاج بھیج دستا گیرہ آئے 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 وہاں کیا ملت بائے غوش غبال تیرا آئے 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 اوچھے گو آئے ہم کسی اوچھے کا انکار نہیں کرتے پر یہ ماننا پڑے گا اوچھے اوچھوں کہ سروں سے قدم آلا تیرا تاج تاج ضی کس کے فرق اور سروں کسی کے اوچھے تاج ہے کس کا وہ قدم ہے جو عرفہ کے سروں کا تاج ہے عقباد اللہ تاج عرفہ کس کے قدم کو کہیے سرج سے باج دیں باج خیراج عقیدت سرج سے باج دیں وہ باؤں ہے کس کا تیرا ہے آئے 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 گردنیں جھکی گئیں بچ گئے دل لوٹ گئے کشف سا کاج کہا یہ تو قدم تھا آئے 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 سبحان اللہ آلہ حضرت فرماتے ہیں جب قیامت کے دن غوث پاک کا وہ قدم جو ولیوں کی گردنوں پہ ہے غوث پاک اس سے جب پردہ ہٹائیں گے نا تو تمام ولی سجدے میں سر رکھ دیں گے وہ سمجھیں گے کہ یہ تو کشف ساکھ ہو گیا اللہ کی تجلی کے اظہار ہو گیا فرمائے اللہ کی تجلی کا اظہار نہیں غوث پاک کے قدم کی تجلی کا اظہار ہے بھیج بھئی اتمتیں گر جو بھیج توہِ نوشاغ براتی ہے یہ سارا گلزار توہِ نوشاغ براتی ہے یہ سارا گلزار لائی ہے فصلِ سمن گوند کے سہرا تیرا وہاں کیا جو نہیں کس چاند کی ملزل میں تیرا جل بہنو نہیں کس چاند کی ملزل میں تیرا جل بہنو نہیں کسی آئینہ کے گھر میں او جالا تیرا مز رہے چشتو سنو کوئی چشتی ہے وہ بھی سنے کوئی قادری ہے وہ بھی سنے کوئی نقشمندی ہے وہ بھی سنے کوئی سہروردی ہے وہ بھی سنے آئے ہے سبان اللہ مز رہے چشتو بخارا اراکو اج میں مز رہے چشتو بخارا اراکو اج میں کونسی کشت پہ پرسا نہیں جھالا تیرا کس گلستان کو نہیں فصل بہاری سنے کس گلستان کو نہیں فصل بہاری سنے کونسی سلسلہ میں فیض نہ آیا تیرا سورجگ لوگ کے سورجگ لوگ کے سورجگ لوگ کے سورجگ لوگ کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے آئے 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 سورجگ لوگ کے اگلوں کے ڈوب کے پچھلوں کی حصیت کیا ہے آئے آئے ہاتھ باتے گھڑی پھیجی دستہ گی رجلہ رہو لے سلان اللہ سورجگ لوگ کے چمکتے چمکے چمک کر ڈوبے افق نور پہ مہر ہمیشہ تیرا جو ولی قبل تھے بھیج دستہ گی رہا جو ولی قبل تھے یا بعد میں ہوئے یا ہوں گے جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سب عدب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا بھیج دستہ گی رہا تُو ہے وہ غوث کی ہر غوث ہے شیدہ تیرا آئے سبان اللہ تُو ہے وہ غیس آئے 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 سبان اللہ موسلدھار بارش کو غیس کہتے سبان اللہ تُو ہے وہ غیس کے ہر غیس ہے پیاسا آئے آئے سبان اللہ تو بھائی بہت جیدہ تاکی آئے 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 یہ میرا غوث بات کو جو فرمان ہے آئے آئے اب اگلی میں روایت پڑھنے لگا ہوں اور یہ روایت جو میں پڑھنے لگا ہوں صفہ 396 پہ بھی ہے صفہ 386 پہ بھی ہے صفہ 333 پہ سامن نزید شام توجہ فرمائے یہ فتاوہ رضویہ شریف 28 وجل جو جناب والا رفرنس کوٹ کرنے لگا ہوں صفہ 396 پہ بھی صفہ 386 پہ بھی صفہ 373 پہ بھی صفہ 364 پہ بھی صفہ 393 پہ بھی اللہ ماشت نفیق بہجت الاسرار میں لکھتے ہیں اور جناب والا حضرت علی بن عدیس یعقوبی رحمت اللہ فرماتے ہیں ہم نے غوث پاک سے سنا غوث پاک فرماتے ہیں فرمائے لوگو میں تم سب اللہ کی حجت ہوں فرمائے میں زمین میں مصطفہ کا فارس ہوں ویقول الانس لہم مشایخ والجن لہم مشایخ والملائک لہم مشایخ فرمائے لوگو انسانوں کی بھی مشایخ ہیں جنوں کی بھی مشایخ ہیں فرشتوں کی بھی مشایخ ہیں انشیخ الکل انشیخ الکل فرمائے میں جنوں کبھی تمام شیوخ کا شیخ ہوں جو جنابی والے انسانوں کی شیخ ہیں ان کا بھی میں شیخ ہوں جو فرشتوں کی جتنا چیوخ ہیں میں ان کا بھی شیخ ہوں اور میرے غوث باق نے فرمائے تکیسونی بی احد وَلَا تکیسو عَلَيَّ اَحَدَا فرمائے لوگو میں وہ ہوں نہ کسی کو مجھ پر کیاس کرو نہ مجھے کسی اور پر کیاس اور جنابی والا میرے سیدی حضرت رحمت اللہ حوالہ لاتے جو صفحہ تین سو چون سٹ میں بھی ہے حضرت خضر علیہ سلام توجہ کرنا حضرت خضر علی سلام نے فرمایا مَا او صلی اللہ تعالی وَلِي اِلَّا مَقَامٍ اِلَّا وَقَانَ الشَّيْخ عبد القادر اَعْلَا حضرت خضر علیہ سلام فرماتے ہیں لوگو جن جن کو اللہ نے مرتبے دی جن جن کو اللہ نے عظمت دی جہاں ان کی عظمت کا اِنڈ ہو تَعْبَ عبد القادر کا مقام شروع وَلَا وَلَا وَاللَّهُ الْمُقَرَّب حَالًا إِلَّا وَقَانَ شیخ عبد القادر عجل لہو فرمائے جس کو اللہ نے جس اپنے مقرب کو اپنا حال بخش ہے کیفیت بخش ہے فرمائے جہاں جس کی حال کا انڈ ہو جاتا ہے وہاں سے شیخ پیر دستگیر کا حال شروع ہوتا ہے اور فرمائے وَمَا آیت اللہ اکبر وَمَتَّخَزَ اللَّهُ فَلِيًن کَانَ اَوْ يَقُونُ کَانَ اَوْ يَقُونُ کَانَ اَوْ يَقُونُ کَانَ اَوْ يَقُونُ جتنے تھے جتنے ہیں جتنے ہوں گے اللہ وہاں اللہ وہاں متعدب اللہ یوم القیام آئے آئے یہ خضر علیہ السلام فرمائے جس کو جو اللہ نے مقام بخشا اس سے اوپر عبدالقادر جیلانی جس کو جو اللہ نے حال بخشا اس سے اوپر عبدالقادر جیلانی اور جتنے تھے جتنے ہوں گے بتقدمین میں متاخرین میں سارے غصبا کے فیض کے محتاج آیا پھیج بھئی آپ سے بچے کریں پھیج دستگیر اس میں کیا آپ آتے ہیں اسی اٹھائیس میں جل میں سفہ تین سو سے تالیس پہ یہ میں نے اضافی طور پر نوٹ لگایا ہوئے ہیں آئے آئے سبحان اللہ یہ اضافی نوٹیں ہیں سبحان اللہ یہ آپ سعداد کی محبت ہے سبحان اللہ یہ تردالعفاعی سنو سنو یہ آلہ حضرت کا رسالہ پڑھنے والا ہے ٹھائیس میں جلد میں سبت تین سو سنتالیس پہ تردالعفاعی انحما حادن رفع الرفاعی آئے آئے سبحان اللہ یہ رسالہ کمال کا ہے غوث پاک سے توجہ کرنا جلد ترجمہ سننا فرمایا آئے 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 تردالعفاعی تردالعفاعی انخما حادن رفع الرفاعی امام رفاعی کو رفعت بخشنے والے آدھیوں مہدی غوث العظم کی دشمنوں کو موسیوں کو سامپوں کو دور کرنا آئے 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 بھئی آتھے بدے کریں جب بھیج دستگیرہ واہ 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 سڑا آتھے بدے کریں بھیج دستگیرہ جلالہ کیا ٹائٹل دی ہے میرے آل حضرت نے آئے آئے چوندی چوندی آل حضرت تتی تتی لائی آئے آئے بھیج دستگیرہ بھن کے رکھ چھوڑے آپ کادریہ کت متے کرے وہ موسی ہے وہ شامپ ہے وہ موسی ہے جو اس بات کے انکار کرتا ہے آئے آئے بھئی آتھے بدے کریں بھیج دستگیرہ کادریہ کت متے کریں دستگیرہ دیوانے آجے مست دھی کریں مرشد آشکلی شاہ جے آستہ نیتے ہوئی وہاں بھیج دستگیرہ جو نہ لو یہ کادریہ کتے کریں بھیج دستگیرہ بھیج سینے جلدور لگائے جو بھیج دستگیرہ واہ 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 سڑا واہ سنن نجیوہ جو دلی روشل کرے سے جو نہ دار رکھ بھیج دستگیرہ آل حضرت کے اس رسالے کا ٹائٹل پڑھ کے دل باغ باغ ہو جاتا ہے اور غوشبہ کا نیاز مندھ ہونے کو دل کرتا ہے امام رفاعی کو رفاعت بخشنے والے اس ہاتھی غوشل آزم کے غوشل آزم کے موسیوں کو غوشل آزم کی بارگاہ سے دور کرنا یہ رسالہ لکھا کیوں توجہ کرنا کیونکہ سوال یہ ایسا ہے سوال ہے کہ جناب آلہ حضرت یہ فرمائے کچھ لوگ کہتے ہیں جب سید آمد کبی رفاعی رحمت اللہ علیہ مزار رسول پہ حاضر تھے اور میرے کریم نبی نے اپنا دست اقدس بار نکالا امام رفاعی نے چوما تو لوگ کہتے ہیں کہ جناب وہاں پہ امام رفاعی کی بیعت کی عبدالخاطر جلانی پاکھ نے آل حضرت فرماتے ہیں پگھلے تمہیں یہ بھی نہیں بتا کہ امام رفاعی کے لیے ہاتھ تو باد میں نکلا لوگ پاکھ کے لیے شوہت غد نکلا جب رفاعی پیتا ہی نہیں ہاتھ تو بادے کرے ہاتھ تو بادے کرے آج کے رسول اللہ دست اگیر جا مریدہ کیا بات ہے اور ایسے ہوا میں میرے عالی حضرت نے بات نہیں کی سنو یہ پڑو اٹھائی سے میں جلتا جناب والا صفحہ تین سو ستر پڑو اور علامہ عبدالقادر عربلی کا ریفرنس کوٹ کیا میرے عالی حضرت نے فرمایا جب غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو توجہ کرنا جب غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو پہلا حج کرنے پانچ سو نو ہجری میں گئے اٹھین سال عمر تھی اس وقت ایک قول کے مطابق سید امام رفاعی پیدا نہیں ہوئے ایک قول کے مطابق کچھ ماں کے تھے ایک قول کے مطابق آٹھ سال کے تھے ایک قول کے مطابق جا کے عرض کیا نانا جان میں آپ کے ہاتھ کو چومنا چاہتا ہوں میرے نبی نے ہاتھ باہر نکالا میرے غوث باغ نے چومہ بھی آنکھوں سے بھی لگایا سال پہ بھی رکھا اور اگلی بات اگلی بات چھنیے عالی حضرت فرماتے ہیں پھر جب امام رفاعی گئے غوث باغ کی اتباہ میں امام رفاعی نے عرض کیا یا نبی اللہ عبدالقادر کو یہ شر بخشا ہے انہیں کی موجودگی میں نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے رسالت نعرے عیدری نعرے پیر سینے جو زور لگایا جو پھیج سید رفاعی کوئی عام بندہ نہیں ہے آل حضرت ری صفہ تین سو انسٹھ پہ لکھا فرمایا وہ اکابر عارفین میں ہیں عظیم محققین میں ہیں غوث ہیں وقت کے کتب ہیں وقت کے کون امام رفاعی فرمایا یہی سوال ان کے لئے مسئلہ بنا جو امام رفاعی کو کتب سمجھتے ہیں ہم بھی کتب سمجھتے ہیں مگر ان کی کتبیت کی وجہ سے اگر وہ غوث باگ کو ان پر فضیلت دیتے ہیں اور غوث باگ سے بیعت کی بات کرتے ہیں غوث باگ ان سے جنابی والا بیعت ہوئے اگر یہ بات اس لیے کر رہے ہیں کہ امام رفاعی وقت کے کتب ہیں تو فرمایا ان پاگلوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ امام رفاعی کو کتبیت ملی اور اگر یہ بات سننا فرمایا غوث باگ تو وہ ہے خدا کی قسم جیسے نے جو مانگا اس کو ملا میرے اعلی حضرت آنے جنابی والا پہچت الاسرار کا امام شطروفی کا حوالہ دیتے ہیں اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ عظیم عارف بللہ محمد بن محفوظ فرماتے ہیں کہ ہم گیارہ بندے غوث باگ کی بارگاہ میں گئے اپنی حاجتیں پیش کی ان میں جنابی والا ایک تھے حضرت خلین سرسری انہوں نے کہا حضور میرے لئے بھی دعا فرمائیے میں بھی کتب بن جاؤں پھر میں غوث باگ کی دعا سے ارے غوث باگ کی دعا سے غوث باگ کی دعا سے جس نے جو مانگا اس کو ملا خلین سرسری نے کتبیت مانگی غوث باگ نے کتبیت نارے تکبیر بھائیت ماتے کرے نارے رسالت نارے تاکیر نارے آئے جری بھائیت ماتے کرے بھینج دستگیر جو نارو بھائیت آشکر جو نارو ہتے پوچھے نارے گھر جائے بھائیت ماتے کرے بھینج دستگیر جو نارو اجی یار یہ جسد کے پوڈلہ میرا تری میں نہیں رر کرے بھینج دستگیر بھینج دستگیر کیا بات ہے مفتی صاحب سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ غوث باگ کی بارگاہ تو وہ ہے جس نے کتبیت مانگی میرے غوث نے اس کو کتبیت بھی دیتا آئے 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 واہ واہ آئے آئے کیا بات ہے آئے آئے سبحان اللہ جس بندے کو قرآن کسی ریعیت نہ آتی ہو آئے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ تمہیں غوث باگ کا متاج نہیں خدا کی قسم میں حیران ہو گیا کسی پہ بچو غوث باگ کی بیدوی سے ایسا سوچ نہ بھی مت خدا کی قسم یہ دیکھو صفحہ تین سو صفحہ تین سو انانوے پہ میرے آلہ حدود نے لکھا کس کے حوالے سے فرمائے ابو عبداللہ بتائحی رحمت اللہ علیہ امام امام رفائی کی بارگاہ میں گئے تو آپ نے فرمایا اے ابو عبداللہ مجھے عبدالقادر جنہی کی شام سنا آئے سبحان اللہ سید آمد کبی رفائی کا ایک مرید اٹھا اس نے کہا خبردار میرے شیخ کے سامنے کسی اور شیخ کا نام نہ لینا خدا کی قسم حضرت سید آمد کبی رفائی رحمت اللہ علیہ یہ بات سن کے اتنے غزبناک ہوئے اس پہ جلال کی نظر ڈالی وہیں مر گیا آئے 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 سبحان اللہ وہیں مر گیا لاش اٹھا کے لے گئے امام رفائی کھڑے ہو گئے فرما سنو غوش باق وہ ہے کہ شریعت کا سورج ان کے دائے ہاتھ پہ ہے طریقت کا سورج ان کے پائے ہاتھ پہ ہے سجناب شریعت کا دریہ ان کے دائے ہاتھ پہ ہے طریقت کا دریہ پائے ہاتھ پہ ہے ادھر سے پیئے ان کی مرضی ادھر سے پیئے ان کی مرضی اور یاد رکھو جو بغداد جائے وہ غوش باقی بارگاہ میں ضرور جائے کیوں فرمایا بغداد جا کے امام رفائی کہتے ہیں جو غوش باق کے دربار پہ حاضری نہیں دے گا اللہ اس کی بلایت چھین جو بچے بھیجے دستا کی رجل چھین ناران ناران بھیجے دستا کی رجل واہ واہ کہ اب آتا ہے دے ملتی دستا شفا شفا 388 پڑھ لیجئے ایک بندہ غوش باقی بارگاہ میں بیٹھ کے کہتا ہے مجھے سید آمد رفائی کی زیارت تو کر رہے ہیں فرمایا آنکھیں بند کر بند کی سید آمد رفائی سامنے آگئے فرمایا حیاء نہیں آتی غوش باق کے دربار میں بیٹھ کے میری زیارتوں کو طلب کر میں تو ان کا ادنا خلام بھیج دستا کیر سبحان اللہ کیا بات سبحان اللہ توجہ کرنا ہے دستا کیر دستا کیر دستا کیر دستا کیر بلکہ سبہ کتین سو اٹھانے پہے ہیں سبہان اللہ سید آمد کیوئی رفائی میں تو چھوٹا سامن ہوں سبہان اللہ اتنے بڑے غوش کے سامنے میں چھوٹا سامن ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ فتابہ حدیثیہ کا حوالہ دے رہا ہوں آئے آئے سبہان اللہ اگر چھوٹے آمد کی یہ شان ہے تو بڑے عبدالقادر کی شان ہے آئے آئے سبحان اللہ پھر جدستہ گیرا آئے 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 توجہ کرنا سبحان اللہ خدا کی قسم آئے 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 وہ ابن سقا والا تو آپ نے واقعہ سنو گا حضرت امام عبداللہ بن علی تمیمی فرماتے ہیں کہ میں اور ابن سقا ایک مدرسے میں پڑھتے تھے جامع نظامیہ میں غوث پاک بھی وہاں پڑھتے تھے ایک ایسا بزرگ وقت کا غوث تھا ان کے متعلق ہم نے سنا ان کو ملنے گئے تو ابن سقا نے کہا ایسا سوال کروں گا گھوم جائے گا جواب نہ دے پائے گا امام عبداللہ فرماتے ہیں میں نے بھی کہا جواب سوال کروں گا دیکھتا ہوں کیا جواب دیتے ہیں عبدالقادر پاک فرماتے ہیں میں اس نیت سے نہیں جا رہا میں تو بزرگ کی برکتیں لوٹ دے جا رہا ہوں وہاں گئے فرمائے وہ بزرگ کتنی کمال کے تھے ایک ہی لمحے غائب ہو جاتے ایک ہی لمحے آ جاتے وقت کے غوث تھے جو ہی ابن سقا کو دیکھنا فرمایا بھڑتی آگ میں تجھے دیکھ رہا ہوں اے ابو عبداللہ تیرے گوپر کانوں تک دیکھ رہا ہوں کہا عبدالقادر میرے سینے سے لگ جا میں دیکھ رہا ہوں ممبر سجا ہوا ہے اور تُو کہہ رہا ہے قدمی آزی ہی بھیج دستگیرہ ہتھ مٹھے گھڑی جو بھیج دستگیرہ یہ صفحہ 394 پہ پورا واقعہ ہے میں نے وہ خطیبانہ رنگ میں نہیں پڑا ٹائم نہیں بھیج بھئی ہتھ مٹھے گھڑی جو بھیج دستگیرہ مفتی صاحب نے آج تو دل روشن کر دی آتھوں کو بلند کر کے کہیں بھیج دستگیرہ اور جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے توجہ کرنا حضرت حضرت شیخ امام ابو سعید قیلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے یہ قدمی حاضی على رقبت کل ولی اللہ کی تقریب نمائی ہوئی سوال اللہ سوال اللہ جب یہ جلسہ سجایا گیا غوث پاک کے سرمان ان کو ثابت کرنے کے لیے جب یہ جلسہ سجایا گیا تقریب رونمائی ہوئی آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم مصطفیٰ کریم نے ملائکہ کے ہاتھوں دربار رسالت سے خلات بھیجی عبدالقادر کو جا کے پہنانا فرمائے خدا کی قسم جتنے ولی پردہ کر گئے تھے وہ بھی غلام بن کے سامنے کھڑے تھے جتنے قیامت تک آئیں گے ان کی ارواح بھی غلامان انداز میں سامنے کھڑی تھی اور تمام فرشتے زمین سے لے کے آسمان تک پروں کو پاندھ کے غلامان انداز میں کھڑے تھے اس وقت کو اس پاک نے فرمایا قدمی حاصل گیرہ بھیج دندگیرہ بریعتم بچے کر دستگیرہ جب دو کر رار کر بھیج دندگیرہ سبحان اللہ کیا بات ہے اور اسی کے اگلے صفحے پہ سبتین سب پچاسی پڑھیں حضرت شیخ خلیفہ اکبر ملکی وہ فرماتے ہیں میں نے خام میں مصطفیٰ کو دیکھا یا نبی اللہ آپ کے بیتے عبدالقادر نے یہ اعلان کیا فرمایا ہاں میری تعاید سے کیا ہے آئے آئے سبحان اللہ میری تعاید سے کیا ہے میں نے کہا آج کسی کو زوم ہو کسی کو بیماری ہو کہ نہیں نہیں آج میرا قدم تو وہ ثابت کرے آئے آئے سبحان اللہ وہ ثابت کرے کم از کم یار جس نے یہ اعلان کیا ان کے متعلق تو ہم نے پڑھا کہ وہ میرے غوثباغ کلے ولی اللہ کا اعلان کیا وہاں کون کون آئے کس نے سر جھکایا آئے آئے سبحان اللہ اور خاص طور پر نقشبندیوں کو نقشبندیوں کو تو بہت اتیاد کرنی چاہیے بھیل اس لیے کہ نقشبندی کے عظیم روحانی پیشوا سنسل نقشبند کی حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ آئے آئے میرے غوث پاک نے برسا خوارک الہباب فی معرفت الاقتاب حضرت عبداللہ بلخی رحمت اللہ علیہ کی پڑھی ہے آئے 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 اس میں حوالہ نہیں ہے میں اپنے طور پر دے رہا ہوں وہ پوری تفصیلات حضرت صاحب کی گیارویں شریف میں میں نے بیان کی ہیں دو گھنٹے سبحان اللہ وہ سننیجیے وہ غوث پاکی ہے ہم تو شاہ نہ لگ گئے یہاں تو صرف قدمی حاضی بھیل خوارک الہباب فی معرفت الاقتاب کے اندر حضرت عبداللہ بلخی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میرے قریم غوث نے برسر ممبر فرمایا تھا کہ ڈیٹھ سو سال کے بعد بخارہ میں روحانی بیٹا پیدا ہوگا نام اس کا محمد ہوگا محمد بہاودین نقشبندی ایک سو ستاون سال کے بعد بہاودین نقشبندی پیدا ہوئے جب ان فوان شباب میں قدم رکھا حضرت خضر علیہ السلام آئے خضر بھی کہتے ہیں خضر بھی کہتے ہیں زیادہ صحیح خضر ہے وہ آئے آپ نے فرمایا کہ اے اے بہاودین نقشبندی وظیفہ کرو کونسا کونسا اے نقشبندی یا سنو نقشبند کے روحانی پیشوا محمد بہاودین نقشبندی نے وہ وظیفہ کونسا کیا وہ وظیفہ کونسا کیا دل کو لگے تو دل والی سبحان اللہ خدا کی قسم نقشبندی کے امام کے یا وظیفہ سن کے بندہ سمین سے اٹھل جاتا ہے کیا وظیفہ تھا کہا یہ وظیفہ کرو الغیاس الغیاس یا محبوب سبحانی سبحان اللہ ہاتھ واتھ مڑی بھیج دستگیرہ آئے 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 کیا بات ہے سبحان اللہ میں نے کہا نقشبندیوں کے امام تو الغیاس الغیاس یا محبوب سبحانی یا محبوب سبحانی یا محبوب سبحانی یا محبوب سبحانی کرتے رہے بھیج دستگیرہ مجدد پاک کی جو اپنی تحقیق ہے وہ مرفوضات میں الگ ہے اور پھر مجدد پاک کے آگے فرامین علامہ علوسی بغدادی نے صاحب تفسیر مانی لکھے وہ الگ ہیں یہ تو مجھے حضرت نے فرمایا آلہ حضرت نے کیا فرمایا سبحان اللہ اور شنشاہ نقش بند کو جب میرے غوث نے نوازا سبحان اللہ اجازت دیں کہ پھر انہوں نے کیا نہیں عزبندی پیش کی بھیج دستہ گیرہ ہاتھ ماتے گڑی رڑ کرتا بھیج دستہ گیرہ دے نعرہ واہ واہ کیا میرے بہاو دین نقش بندی رحمت اللہ علیہ نے کہا پڑھ دوں سبحان اللہ بادشاہِ عرد عالم شاہِ عبد القادر سرورِ اولادِ آدم شاہِ عبد القادر بادشاہِ عرد عالم بادشاہِ عرد عالم شاہِ عبد القادر سرورِ اولادِ آدم شاہِ عبد القادر آف تابو ماہ تابو آف تابو ماہ تابو عرش و کرسی و قلم نورِ قلب نورِ عالم شاہِ عبد القادر سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ نقش بندیوں کے امام تجھے کہیں بادشاہِ حرد و عالم شاہِ عبد القادر سرورِ اولادِ آدم آئے ہیں سبحان اللہ اب کوئی اولادِ آدم سے باہر جا کے اس کرائی تیریہ سے باہر جا کے یہ دعوے کرے سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ اس مانڈری سے باہر جا کے یہ دعوے کرو اگر اولادِ آدم کہلواتے ہو تو نقش بند کے امام نے مہر لگا دی سرورِ اولادِ آدم سرور اولاد آدم شاہ عبدالقادرست اور سنو چشتیت کا نور رکھنے والو قادریت کے انوار رکھنے والو سہروردیت کا نور رکھنے والو نقشبندیت کا نور رکھنے والو تمام انوار کی درسیائے شہنشاہ نقشبند کہتے ہیں آف تابو مہ تابو عرش و کرسی و کلم نور کلبز نور اعظم نور اعظم نور اعظم کون غوش اعظم شاہ عبدالقادرست سینے جو زور لگائے جو رڑ کرنے بھئے امام ربانی کون ہے امام ربانی کی یہی تحقیقات ہے سبحان اللہ بھیج دستگیرہ یہ خدا کی قسم یہ چیزیں ابھی تو میں نے اکیسویں جلد کو ہاتھ نہیں لگایا آئے آئے سبحان اللہ جو ہاتھ لگا دیئے یہی کافی ہے سبحان اللہ بھیج دستگیرہ آہ 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 حضور جو آتھ آج لگ گیا ہے نا آہ آہ اگلے سال تک چین ہوگی بھیج سبحان اللہ سبحان اللہ ہر پیر اپنی حد میرے آہ چار مریدوں کے نشے میں مت بھول جائیں آہ 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 تیرے مرید ہوں گے ان کے مرید ہوں گے مجھے بھی پرینی شریف سے خلافت ہے قادری سلسلے میں میرے بھی مرید ہیں آہ ہر بندے کے مرید ہیں ولی ولی وہ ہیں جن کی مراد غوث والعظم ہے بھیج دستگیرہ سبیت متے کڑی رن کریں جو بھیج کہ بھی قادریہ دو حد اٹھ نہ حد متے کڑے بھیج دستگیر دل کے ڈھارے کرے ناڑا بھیج دستگیر اللہ اکبر یہ بڑا لمبا سلسلہ ہے سبحان اللہ یہ بڑا لمبا سلسلہ ہے آخر میں میں آپ کی خدمت میں ارز کروں قادریہ خوش نصیب سبحان بھیج دستگیرہ ایک کو تم قادری ہو یہ تمہاری خوش نصیبی ہے اور پھر ایسے قادریوں کے لڑ لگے ہو جو غصبہ کے سچے بارے سے اور آخر میں ارز کروں اللہ کا واسطہ سنیو اللہ کا واسطہ صرف گیارویاں نکھاؤ سبحان اللہ یہ جتنے قادری بیٹھے ہو مجھے دکھاؤ میرے سائن عاشق علی شاہ صاحب کے کسی ایک صاحبزادے کو کلین شیف دکھاؤ مجھے اللہ اکبر کس شوق میں داڑی مڑواتے ہیں اللہ اکبر سچا ہے سبحان اللہ میرے غصبہ کی اولاد بیٹھئے دیکھو امام شریف دیکھو حضور کی سنت میں اس معاملے میں بڑا بخیل واقعہ ہوں یقین جانی ہے میں بھاگ کے تاریخ کسی کی نہیں کرتا لیکن تاریخ کے قابل ہیں ویسے ہی سید ہیں اترام تو ویسے ہی ہم کے خرد ہیں لیکن متبع سنت متبع شریعت اس لئے آپ کو کہتا ہوں غوث پاک کبھی مضبوطی سے تامو آج میں غوث پاک کے ہر نیاز و مند سے حلف لینے لگا ہوں آج میں بے شک جو غوث پاک کا گدا ہے غوث پاک کا نوکر ہے وہ در ہاتھ اٹھے آج میں اب ذرا اگلی بات کیا میرے سید آشک علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں سو مدرسے نہیں بناے بنایاں کی نہیں بنایاں بولو بنایاں کی نہیں بنایاں ہر میرے سید آشک علی شاہ صاحب کے سابزادے کے پاس پندرہ پندرہ بیس بیس مدرسے ہیں جو قادریہ غوث پاک کا نیاز و مند ہے اس آستانے کا خاتے میں وہ قسم اٹھا کے کہے کہ میں غوث پاک کے قدموں پہ چلتے ہوئے غوث پاک نے سترہ پارے ماں کے پیٹ میں حفظ کیے سات سال میں حفظ کمپلیز کیا اگر قادریہ تو اللہ کی بارگاہ میں دوا بنا کے کہو کہ میں انشاءاللہ اپنا ایک بچہ اس آستانے کو انشاءاللہ انشاءاللہ جو دے گا وہ ہاتھ کھڑا کرے جو دے گا انشاءاللہ غوث پاک حافظ بھی تھے غوث پاک عالم بھی تھے سنو جاہل پیرو سنو جاہل پیرو میرا غوث کے نام پہ تمہارے لنگل چل رہے آستانے چل رہے غوث پاک وہ ہیں پیدائشی ولی ہے مادرزاد ولی ہے مگر اٹھارہ سال کی عمر میں ماں سے اجازت لیتے ہیں ماں مجھے اجازت دے میں نے بغداد میں جامعہ نظامیہ میں جا کے عالم بننا ہے ارے جو پیدائشی ولی ہے وہ مدرسے میں کیوں گیا کیا بات ہے سبحان اللہ اس دور کے مربجہ علوم پڑھے تمام متدابل علوم پڑھے دو سال علم تصف و فلق پڑھا پچیس سال الگ ریاستے کی کر کر آنکہ پھر جامعہ نظامیہ میں آگے بیٹھ گئے پیتیس سال آپ نے فتاوہ نوی سیکھی تدریس کی چالیس سال وازو نصیت کیا سبو سے لے کے زور تک میرے غوث پاک تفسیر پڑھاتے ہیں قرآن پڑھاتے ہیں فکر پڑھاتے ہیں اس دور کے مربجہ علوم پڑھاتے ہیں اور سورسلے کے آسر تک سات کے راتوں میں قرآن پڑھاتے ہیں یہ ہے میرے غوث اور رات کیسے گزرتی ہے پڑھو عبادت اللہ سرار کو پڑھو اخبار الاخیار شایخ محقق کی رات سال پندرہ سال اگوثباق پندرہ سال یار اس سے بھی اخبار الاخیار پڑھو حضرت عبیل فتح ہر بھی فرماتے ہیں غوثباق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چالیس سال رہا غوثباق نے شاہ کے وضو سے فجر اور پانچت الاسرار کا پانچت الاسرار کا وقت نہیں ہے میرے خضر بیت شریف لا چکے ہیں پندرہ سال پانچت الاسرار کا حوالہ ساتھ منا لیجئے پندرہ سال غوثباق نے پندرہ سال غوثباق نے اشاہ سے لے کے فجر تک پورا قرآن پندرہ سالوں میں روزانہ ایک ہزار رکات میں تناوت کیا ہے سبحان اللہ بھیج دستا گیرہ غوثباق کی تعلیمات کی طرف آئیے اور آئے ہے سبحان اللہ اکیسویں جلد اکیسویں جلد میں غوثباق کی تعلیمات کے حوالے سے سات اقوال کا صرف نچوڑ مقال العرفہ بے اعزاز شرح و علماء یہ اکیسویں جلد میں سبحان اللہ مقال العرفہ بے اعزاز شرح و علماء سات اقوال میرے سیدی آلہ حضرت نے غوثباق کے نوٹ کی ہیں اللہ کا واسطہ سنیو دھول دھماکوں سے بچو آئے 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 آجگانوں سے بچو دھمانوں سے بچو بے شک آئے 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 سبحان اللہ سنو غوثباق کیا فرماتے ہیں امام طبقات امام شہرانی طبقات القبرہ میں غوثباق کی یہ فرامین نکل کرتے ہیں میرے سیدی آلہ حضرت نے اس مقال العرفہ بے اعزاز شرح و علماء کے اندر یہ آلہ میرے غوثباق کی سات فرامین آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں غوثباق فرماتے ہیں سنو میرے مرید ہر عمرو نہیں کی حفاظت کرنا آئے آئے جو اللہ نے حکم دیا وہ پورا کرو جسے منہ کیا رک جاؤ بے شک تادریوں جو اللہ نے حکم دیا پورا کرو جس سے رکا ہے غوثباق نے شریعت نے رک جاؤ بے شک غوثباق فرمارے ہیں اور غوثباق فرمارے ہیں جب کچھ شریعت کے خلاف چلنے لگے تو سمجھ لینا یہ شیطان نے تجھ پہ وار کر دیا ہے فرما شریعت کی طرف پلٹا اور شریعت کے ساتھ لپٹ جاؤ آئے آئے سباق فرماتے ہیں کوئی کمان ہو کوئی حقیقت ہو جس کی شریعت تائید نہیں کرتی وہ حقیقت باتے لیں آئے آئے دوسرا فرمان فرما ہے جس سے دشمنی اور محبت رکھے اس کو قرآن و سنت کی قصوٹی پہ پیش کر جس سے تو محبت جس وجہ سے کر رہے وہ وجہ قرآن و سنت پہ پیش کر وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے اس سے محبت کر اگر جس سے دشمنی رکھ رہا ہے دشمنی کی وجہ قرآن و سنت کے مطابق ہے تو دشمنی رکھ اگر تیری وجہ محبت اور وجہ دشمنی قرآن و سنت کے خلاف ہے تو توبہ کر آئے ہے دشمنی رکھ تو اللہ کے لیے اگری بات غوثباق نے فرمایا سبحان اللہ کہ اپنی ہر پسند فرمایا ولایت پرتو نبوت ہے جس ولی کی قرآمت کو دیکھیں اس قرآمت کو شریعت پر پیش کر آئے ہے سبحان اللہ اگرہ چوتھا قول میرے سیدی وہ مرشدی آقائی مولای غوثباق فرماتے ہیں فرمایا کہ شریعت کو مضبوطی سے پکڑ واہ سبحان اللہ شریعت دو جہانوں میں کامیابی کا مدار ہے اور پانچویں فرمانوں میں فرمایا فرمایا یاد رکھ کبھی علماء شریعت سے الگ نہ ہونا آئے ہے سبحان اللہ علماء سے بھاگنے والا غوثباق فرماتے ہیں کبھی علماء شریعت سے الگ مت ہونا واہ اور آگے فرمایا فرمایا شریعت بندگی کے راستے کو مضبوط کر اور شریعت کی گرہ کو پکا کر اور آخری فرمان میں کیا فرمایا فرمایا فقہ حاصل کر پہلے علم حاصل کر پہلے شریعت کا عالم بن اس کے بعد طریقت کے راستے پہ آ فرمایا بغیر علم کے اگر شریعت کے راستے پہ جائے گا تو جتنا سوارے گا اتنا ہی بگڑے گا اللہ اکبر اور شریعت الہی کی شمع کو مضبوطی سے پکڑ اس لئے غوثباق کے کمالات اپنے مقام پہ وہ ارز کر دی ان میں ایک کمال آپ کی خدمت میں وہ بھی چند چیزیں آپ کی خدمت میں ارز کی اور آخر میں یہی ہے کہ اللہ کا واسطہ صرف لنگر نہ کھاؤ غوثباق کی بارگاہ سے جو لنگر ملا ہے اس کو وصول کرو وہ ہے قرآن مجید کا حفظ وہ ہے علم شریعت وہ ہے اتباع شریعت اللہ تعالی میری اور آپ کی حضری قبول فرمائے وآخر دعوان آنے الحمدللہ